بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لیا سے پی پی دو سو بیاسی سے عزاد اسیت سے الیکشن لڑا میں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے کامیابی دی ہے اور میں خصوصا ای پی دو سو بیاسی جبارہ اور جتنا بھی میرا عزقان ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جماعتوں کے مقابلے میں میں نا چیز کو منتخب کیا میں ان کا تید اسیت سے شکریہ تو پھر ہلکے میں جب آپ الیکشن جیتے ہیں ازاد امیر بھار کے طور پر تو آپ کو آپ پر بھی پی ٹی آئی میں آنے کی دوسری فائٹ جو نے بھی پوچھنچ کی ہوگی نہیں یہ ایک دفعہ بس مسلم جیگ نے تھوڑا سا رابطہ کیا ہے کہ یہ آپ آجائے مسلم جیگ میں بہرحال ہم عمران خان کے ساتھ پہلے بھی ہم پی ٹی آئی میں تھے تو آپ نے پی ٹی آئی میں جانا مناسب سمجھا کیونکہ مرکل میں میں پی ٹی آئی کی گوھر بھی بن رہے تھے اور پنجاب میں ہمارے گوٹوں کی وجہ سے یہ پی ٹی آئی کے ایک امت جو پنجاب ہے یہ بنی ہے تو اس لیے ساتھ گئے بھی چلو کچھ چینج آ رہی ہے نیا پاکستان بن رہا ہے ہم دو چار سال سے نعرے لگا رہے تھے انشاءاللہ یہ نیا پاکستان بنے گا تو آپ تھوڑی دیر دیکھیں انتظار کریں کہ نیا پاکستان بنے گا دو سال ہو گئے حکومت کو دو سال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ترقیاتی کام ہوئے ایڈورکمنٹ کے کام ہوئے جو ہونے چاہیئے تھے یا اس وقت دوران بھی آپ کو مشکلات کر سامنا رہا ہے مشکلات تو پہلے ہی تھی کیونکہ ان لوگوں جو سابقہ کنتے تھی انہوں نے جو ملکہ نقصان کیا ہوا تھا خرزے کے نیچے دبے ہوئے تھے تو خان صاحب نے پہلے سب سے پہلے یہی کوشکی کہ ان کا خرز ادا کیا ہے دوسرا ترقیاتی کام یہ آخری سالوں میں جاگے کرتے تھے تو ہم نے پہلے سال سے پہلے سال بھی مجھے تقریباً بیس پچیس کروڑ رپیا ملا ہے جو میں مختلے مصبوع میں لگایا ہے یہ بات نہیں کہ پی ٹی کام نہیں کر رہی یہ قدرتی آفاد کبھی یہ لاغ ڈاؤن اور کرونا نہ تھا تو انشاءاللہ ہم بہت آگے چلے جا گیا تھا لالا جی یہ تو ہر حکومت بات کرتی ہے ہر آنے والی حکومت کہ ہمیں پچھلی حکومت نے کرزوں کے بوجھ طرح دبادیاں ہمارے ساتھ مسائل تھے تو اب اس گورنمنٹ کبھی یہی بیانیاں چل رہا ہے یہ تو ایک روایت سے بھی آ رہی ہے نہیں یہ بیانیاں نہیں یہ حقیقت ہے کہ یہ جب جانے لگے ہیں نا 56 ارب روپیہ کے ان کے جو چیک تھے وہ بینکوں میں جو بھیجے ہیں ہیں تو وہ ختم ہو گئے کہ یا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں انہوں نے فوراں یہ 56 ارب روپیہ ہماری گورنمنٹ نے سب سے پہلے دیا جو مختلف ترقیاتی منصوبوں میں تہکداروں نے کام کیا ہوا تھے یہ بات نہیں کہ ہم یہ چیغ رہے ہیں یہ گئے تو اس لیے تھے چلو جب ہم واپس آئیں گے تو ہم اس کو کور کر لیں گے یہ کور ہونے والی باتیں نہیں تھی صبح پنجاب انہوں نے مگروض کر کے دیا جو کبھی منابعہ باکشبہ کرتا ہے یہ آپ تھا ہے دیکھیں ایسے نہیں آپ فگر دیکھ رہے ہیں حکومت پنجاب کے جو تیس سال سے یہ چلا رہے ہیں یہ تقریبا تیس سال کہنے کا ٹرنور بنتا ہے تو دور پر جب گئی ہے قردود حلدبی ہوئی گئی ہے ابھی تک نہیں کر رہا ہے یہ بلدار صاحب اور خان عمران خان کی وجہ سے یہ ہم نے جمع کروائے ہیں جو ٹائم سے پہلے جمع کروائے ہیں جس لئے یہ ہماری یہ تو گروت ہو رہی ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے تو ہلکے کے لئے آپ کو فانڈ ملے آپ نے بتایا ابھی تو آپ نے کون کون سے ترقیاتی کام اپنے ہلپی کے لوگوں کے لئے کی ہے میں نے سب سے پہلے آپ نے شہر کے لئے ہمارا چھوٹا شہر ہے چوک آدم میں نے اس میں کالج میں بی ایس فور لگایا ہے وہ اس لئے کہ ہمارے جو بچیاں اور بچے تھے وہ مزدان جاتے تھے یہاں نہیں آجاتے تھے جو وہاں جا کر پچاس ہزار روپیہ فیس بڑھ جاتے ہیں تو میں نے سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ یہاں بی ایس فور لگوں نہ جائے اور مزداد صاحب نے خصوصی بیربانی کی اور فورل ہی مجھے آرڈر جاری کر دیئے کہ چوک آدم بی ایس فور دیا جائے جس میں تین سو سیٹیں مجھے تھی جو داخلے ہو گئے ہیں اور لوگ پڑھ رہے ہیں آپ یقین کریں کہ وہ جو تین سو پڑھ رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو ملتان اور لیہ کا پچاس ہزار روپیہ نہیں دے سکتے تھے وہاں ماری ایک چھ ماہ کی فیس ہے وہ آٹھ ہزار روپیہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آٹھ ہزار روپیہ برنا اتنی کوئی بڑی فیس نہیں یہ میں خصوصی تعلیم کے لئے اپنے علاقے کے بچیوں اور بچےوں کے لئے یہ خصوصی تحفہ دیا بلدار امد نے کہ وہ آمنے بی ایس فور دوسرا جو بڑا مہنے مسئلہ وہ ساڑھے پانچ کروڑ روپیہ ٹی ایچ کیو چوتازم ہسپٹل جس میں ایک کروڑ کی کائنی وارڈ ہیں جو ابھی تعمیر مکمل آخری محلے میں اور چار کروڑ اٹھارہ لاکھ روپیہ کے مختلے مشینے جدید ترین مشینے میں دعوت دیتا ہوں ہم تمام پجاب کے لئے تحصیل نہیں ہیں ہمارا ٹی اے اس کے مقابلے میں کوئی ہی پجاب کی تحصیل نہیں ہے میرا اسپطال سب سے بہتر ہے اور اسپطال کے اندر جو عملہ تھا وہ سارا نیا بلکل نئی پوسٹیں جتنی تھی صرف دو تھی پوسٹیں ایسی ہیں جو ابھی نہیں ہوئی باقی تمام پوسٹیں پر ہمارے ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں نجسے ہیں مکمل ہیں اسپطال کے تمام حملات جو ہے اٹھئے گئے ہیں سوال تو اتنا مشکل نہیں ہے لیکن آپ بھی ایک زہر ہے اس علاقے سے ہیں جو کاشتاری میں سب سے آگے ہیں ہمارا جنوبی پنجاب ہے تو اس کی کیا وجہ تھی آپ کو برانہ لگے تو کہ ہماری جو گندم تھی وہ ساڑھے بارہ سو ارپیمان تیرہ سو ارپیمان کے حساب سے ہمارے کاشتار میں آپ لوگوں نے ہم نے دی گورنمنٹ تو اب انہیں چوبی سو ارپیمان مل رہی ہے وہی گندم یہ جب امریکہ افغانستان سے نکل گیا ہے تو وہ تمام گندم جو امریکہ افغانستان کو دیتا تھا یہ ان کا کوٹا پورا ہوتا تھا اب مشکل یہ تھی کہ ان لوگوں نے گندم جو ہے بلیک ملے اور آٹا بھی بلیک ملے آپ کنٹرول کر رہے ہیں ہوجے کا کنٹرول انشاء کیونکہ آپ ریٹ گندم کا کم ہو گیا ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے کہا شاید گندم نہ ملے ہمارے گداموں میں گندم پچھلے سال سے زیادہ لیا ہے چار لاکھ ٹانگ گندم ہم نے زیادہ لیا ہے جو ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں کوئی بہران والی بات نہیں جب ان کو گندم نہیں ملی تو انہوں نے آنے پاؤنے لینے کی کوشش کی گیا تو انشاءاللہ گورنمنٹ اس پر بھی قابو پا لے گیا جائزے صبح مختون نے ابھی مویدہ کیا ہے گندم لینے کا تو ریٹ اپنی جگہ پر آ جائے گا آخر میں میں آپ سے بات کروں گا آپ ہی جنوں میں پہلے آپ کے علاقے سے ہیں صوبے پر کتنا کام ہو چکا ہے صوبے کام تو آپ کے سامنے ہے ابھی 68 بن رہا ہے ایڈیشنل چیم سکٹی صاحب کی لگے ہیں اور ایڈیشنل آئی جی بھی وہاں لگے ہیں بھاکر میں ان کا یہ ابھی ابتدا ہے بیسے میری تو خواہش تھی کہ صوبہ جنوبی پنجاب کو فوراڑ ہی منایا جاتا چلو کچھ مجبوریاں ہیں تو انشاءاللہ ہم دو در تین تک جنوبی پنجاب کا صوبہ جو بنا دے گی یہ نہیں ہے کہ یہ صوبہ نہیں ملیں گا انشاءاللہ یہ صوبہ بنیں گا یہ ہمارا حق ہے کیا ان سیکٹری کو مکمل افتیارات ہوں گے کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے حفاظ پیسل کریں یا پھر لوگوں کو یہاں پھر آنا پڑے گا اپنی فائل کے لئے اپنی فائل کے لئے میرے صاحب میں نہیں آنا پڑے جو ایڈیشنل چیف سیکٹری صاحب کو فول افتیارات لیے گئے اور ایڈیشنل آئی جی صاحب جتنے بھی جس میک میں کبھی وہاں سپیشل سیکٹری بیٹھے گا اس کے پاس فول افتیارات ہوں گے یا ہمیں لاہور کسی کام یہ ٹرانفر کے لئے نہیں آنگا باقی بھی اور کو کام ہوگا ایسے ہم لاہور آنا چاہے تو کیونکہ سمائی سبلی کا اجلال یہاں ہوگا تو ہمیں لاہور تو آنا ہی پڑے گا بہرالہ ہمارے کام جو ہے وہ ملتان میں اور بھاولپور میں ایسے میری یہ خواہش ہے کہ اس کو ایک دگا پہ کریں اگر آپ نے فیصلہ آپ نے کرنا ہے میں اپنے خان عمران خان صاحب سے پل کرنا ہوں کہ یہ جو جنوبی پجاب کا صدبہ ہے اس کو ایک دگا پہ رکھیں چاہے بہاولپور میں فیصلہ کریں چاہے ملتان میں کریں یہ نہیں کہ ایڈیشنل چیپ سیکٹری صاحب ملتان بیٹھے ہوئے ہیں اور ایڈیشنل آئی دی صاحب بہاولپور میں بیٹھے ہیں تو بہاولپور اور ملتان کا تقریبا ڈیڑھ گھنٹے کا سمبر ہے اس کو کام کریں یا ملتان میں ان کو دونوں کو پٹھائے ہیں یا بہاولپور میںٹ ہے یہ فیصلہ پر یہ اب ضامنے کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہم نے اس کو تمام فل اختیار دی ہوئے ہیں آپ جو فیصلہ کریں گے تمہیں کبھول کریں اچھا اب جو آپ چوک آزم سے آپ کا تعلق ہے آپ مستقبل میں کون کون سے میگا پروجیکٹ ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ مکمن ہو یا آپ کو وزیراعظم صاحب کی طرف سے وزیراعظم صاحب پر اسے ملے یہ ایک تو پروجیکٹ ہے میرا سپورٹس کامپلیکس پہلے گراؤنڈ بان چکا ہے تو ابھی اسی ایڈیو میں مجھے چھے کروڑ تراسی لاکھ روگیاں جانی ہوگا ہے اس سے فوٹال کے لیے والی بال کے لیے اور ان کی لیٹوں کے لیے اور میری خواہش ہے کہ جب بہاولپورترز کا آپ نے دیکھا ہوگا وہاں سٹیڈیو میں تو میں چاہتا ہوں کہ وہاں چاوک آزم میں بھی بہاولپورترز کا سٹیڈیو جہاں پس کلاس کرکٹ کھیلی جائے اور وہاں کے جو ہمارے بچے ہیں بہت ٹیلنٹ ہے ہمارے بچوں میں تو وہاں وہ کھیلیں اور وہ باہر نکل کر پاکستان کے خدمہ کریں دوسرا بڑا جو ابھی چینہ کا منصوبہ دیا ہے انڈسٹی کا یہ خصوصا سی ایم صاحب نے میں دیا ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹی کا منصوبہ ہے جو چوبارہ اور مدفرگر میں دیا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی دو ہزار بائی میں شروع ہو جائے گا دوسرا جو میری گورنمنٹ نے مجھے منصوبہ دیا وہ ہے چوبارہ لنک نیر جس کا سو ملین ڈالر اس کا ہم نے ملا ہے وہ ایشن ڈوائلمنٹ بینک نے ملیا ہے اس کے پیزے ذمہ داروں کو ہم نے ادا کر دی گئے چار کروڑ پینتیس لاکھ روپے تو انشاءاللہ یہ بھی دو ہزار بائی شروع ہو جائے گا منصوبہ یہ ہماری پیٹی آئی اور عمران خان اور اسمان بودار ساتھ کی خصوصی میت بانی ہیں اور میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے بسماندہ لاکھے کو